اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پلٹیکل ٹاکر میں ہمکم اسمان ریان خان کر رہے ہیں تو ناظرین اب دیکھیں اس طرح کہ آج کر پاکستان کے سلطحال فواد چودری صاحب کو اس طرح حیث میں رکھا گیا رات کو پھر فواد چودری صاحب کے گھر پر ایڈ کیا گیا اور اس طرح دیکھیں تو شیخ رشید کے خلاف مختلف تھانوں میں اور مختلف ازلاح میں افیاروں کا دچ کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے اور دیکھا جائے تو ساتھ آمیر صحید ران ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کوئی ساتھ بھی اس طرح ہی رویہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پال ان کی ہیبیس کریٹ کی تھی ان کے بھائی نے آدم صحید نے تو اس کے اوپر سماعت کرتے ہوئے سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈریکٹر ایف آئی اے ورک صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے آگرانے کے بعد سرفراز ورک صاحب نے بھی یہی اپنے دونوں نے آ کر یہی سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے یہ تحویل میں آمیر صحید ران صاحب نہیں ہے تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے پینل پہ جو موجود ہیں افضل عیوبی صاحب آپ سینئے تذیعہ کار ہیں سینئے انکر پرسنٹ ہیں کیسے ہیں سر خرید صاحب جو گرفتانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ملک میں جو تحت حکومت بنی ہے ایک سال سے جس کا موٹو بھی یہ تھا جس طرح وہ آئے تھے انہوں الیکشن نہیں کروانے اور جس طرح عمران صاحب کی مقبولیت میں اضافت آ گیا پی ڈی ایم کے لیے اتنی وبالے جان بنتا گیا آج پی ڈی ایم اس نہج پہ کھڑی ہے جہاں پر وہ نہ الیکشن کروا سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں دونوں طرف سے وہ پھنس چکے ہیں پہلے کہتے تھے عمران خان صاحب جو اپنی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ گرہیں تو الیکشن کر وہ اعلان کہیں گے وہ انہوں نے جو عمران خان صاحب نے کہا وہ صوبائی انہوں نے وہ اسمبلیاں بھی تحلی کر دی لیکن اس میں جو قابل گوھر بات تھی وہ ہے پرویز علیہ صاحب جو وزیرالہ پنجاب تھے جو کہہ رہے تھے بار بار عمران خان صاحب کو آپ کے ساتھ پچیس مئی والا کام ہونا ہے اگر آپ نے اسمبلیاں تحلی کر دی تو پی ڈیم حکومت جن کا ان کا ساتھ تجربہ تھا وہ کہہ رہے تھے پھر مارک اٹھائی اور جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی اور وہ ویسے ہی ہوا جیسے ہی صوبائی حکومتیں گرہیں گئیں صوبائی اسمبلیاں توڑی گئیں نہ ہی الیکشن کمیشن وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی گورنر پنجاب نہ کے پی کی جو پہلے کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا ہم تیار ہیں الیکشن کروانے کے لیے آج وہ بھی نکاری ہیں گورنر پنجاب اور کے پی کے جو گورنر ہیں وہ بھی جو کہہ رہے تھے الیکشن کروانے کے تیار ہیں وہ بھی نکاری ہیں یہ تو لاہور آئی کورٹ میں جو کہہ جاری ہے جس کی تاریخ نو فروی ڈالی گئی ہے نو فروی کو وہ لاہور آئی کورٹ فیصلہ کرے گی آج بھی جو سماعت ہوئی تھی جس میں لاہور آئی کورٹ نکات آپ الیکشن کی ڈیڑھ دے ہمیں علیک فورڈ ڈوکر صاحب جوائن کر چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے صدر ہیں سلام علیکم سر سر کیسے خیریت سے ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں جو آمی صحیح دنان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ساتھ جو فواد چودی صاحب کے موہ پہ کپڑا ڈالا گیا اس طرح وقلہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے پہلے صحافیوں کے ساتھ ہوا رہا رہا تھا اور اب وقلہ کے ساتھ بھی جو بول سکتا ہے کسی بات پہ کہ ان کی زبان بندی کی جائے یہ محض اسی لیے ہو رہا ہے لوگ ان کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو ان پر دماؤں بڑھانے کے لیے تاکہ کسی بھی زیادتی کے خلاف کسی نائنصافی کے خلاف کسی غلط قدم کے خلاف کوئی بھی طب کا آواز نہ اٹھا سکے اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ صرف دو ہی طبقے ہیں باقی تو سوسائیٹی میں کوئی بندہ بات کرتا ہی نہیں اب یا صحافی بات کرتے ہیں یا پھر وقلہ کرتے ہیں اور وقلہ کو بھی جیسے پہلے فوہد چودری صاحب کو اٹھایا گیا اب یہ آمر سعید رہاں کو اٹھایا گیا فوہد چودری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہے ایسی نیر آدمی ہے آمر سعید رہاں صاحب ہمارے ہائی کورٹ بار کے فارمر سیکٹری ہیں ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہیں اگر ان کے خلاف کچھ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور کانسٹوشن اس کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ اگر اس کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کو ڈیفنڈ کرے اس کا دفاع کرے تو سر سی سی پیو لہور اور ڈریکٹر ایف آئی اے دونوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس آمر سعید رہاں صاحب نہیں ہے تو پھر آمر سعید صاحب کدھر ہے اس ٹائم دیکھیں جی یہ تو پھر منڈے کو کورٹ میں آ کے بتائیں گے کہ کدھر ہے کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں سارا سسٹم موجود ہے اور جو سی سی پیو ہے وہ ہیڈے ڈسٹرک کا لاہور کا اور وہ آ کے بتائیں اگر ان کے پاس نہیں ہے جہاں پہ ہیں وہ بتائیں آگے تو سر آپ اب یہ کتنا افسوسناک بات ہے کہ اب ہتر گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک آمر سعید رہاں صاحب کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہیں جی جی بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور کوئی نہیں سردان صاحب لاہورہ ہی کورٹ ماشاءاللہ رسپیکٹ ایبل ایشیا کے سب سے بڑی بار ہے لاہورہ ہی کورٹ بار اور جس کو سب کی وکلا برادری کی نظریں لاہورہ ہی کورٹ بار پہ ہوتی ہیں آپ ان کے صدر ہیں اور آپ مچور ہیں ماشاءاللہ بہت ہی رسپیکٹ ایبل ہے آپ دیکھتے ہیں قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آئین کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم جمہوریت کا لاگ ہماری سیاسی لابتی ضرور ہیں لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی سیاستدان حکومت آتی ہے وہ انتقامی سیاست کی طرف راگب ہو جاتی ہے اس پر بات ہموش رہتی ہیں جی جی یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی پرکٹی کے لیے سوام کے لیے محکوم طبقے کے لیے اسے ہوئے طبقے کے لیے بہنگائی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن مخالفین کو جو نوز دینی ہے مخالفین کو سزا دینی ہے ہمارے ہاں میرا خیال جمہوریت اسی چیز کا نام ہو گیا یہ اقتدار اسی چیز کا نام ہو گیا کہ آپ نے اپنے مخالف جو بھی آواز ہے آپ نے اس آواز کو بند کرنا ہے اور آپ نے انتقامی کاروائی کرنا ہے ہلا ہی شاید اب مقصد نہیں رہا ہم نے جی لاہور آئی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے اور اب یہ منڈے کے لیے لگی ہے پہلے یہ تھی فرائیڈے کے لیے کل کے لیے کل سی سی پیو اور ایف آئی اے بہلے وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں تو کوٹ نے بڑا سٹکلی آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں تو جہاں کہیں بھی ہیں آپ ٹریس کریں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہیں وہ انشاءاللہ منڈے تک بھی چیز سامنے آ جائے گی سرطار صاحب یہ بھی بتائیے گا جیسے موجود حالات میں جو حکومت بتا رہی ہے دیسٹ گردی کی ایک الارم بجایا جا رہا ہے دوسری طرف معاشی حالات کا الارم بجایا جا رہا ہے ملک دو رہے سے گزر رہا ہے آئی ایم ایف کی تمام شراطیں ماننے کے باوجود آئی ایم ایف بھی نہیں مان رہا صبحوں سے لے کے شام تک عوام سنتی ہے ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے ایسے حالات میں جب سپریم کورٹ پہلے ایک ایک بندے کو پر سو موٹو ایکشن لیتی تھی آج ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے تو آج سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے جیسے ملک کے حالات ہیں بتایا جائے یہ واقعی ڈیفالٹ ہو چکا ہے جب ڈیفالٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ایک دامات کیے جائیں اس کے لیے کمیٹی بنائی جائیں اس ملک کو بچانا ہے اس کے لیے سو موٹو نہیں لیا جا سکتا دیکھیں جی یہ آپ نے بجا فرمایا لیکن سو موٹو تو سپریم کورٹ کا اپنی دوبینے لے اس میں نہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں اور ہم بینگ ایسٹیز ہیں اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم پیٹیشن فائل کر سکتی ہیں اس لیے سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے لیکن علات میں کیا کرنا ہے اس میں تو نہ ہم کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی رائے دے سکتے ہیں جہاں تک بات ہو رہی ہے عامر صحیح دران صاحب کو اٹھانے کی تو یہ جس قدر اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ایک کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کے خلاف الزامات کیا ہے اور کس جرم میں آپ کو پکڑا ہے تاکہ وہ اس کا دفاع کر سکے تو ڈوگر صاحب کل جو کیا گیا ابھی ہم پچھلے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں جو رانا عاصف صاحب ہیں میمبر پنجاب بار کانسل ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور پھر بھی وہ بھی معاملہ ابھی تک جن کا تو ہے اور کوئی سالو نہیں ہوا تو پھر یہ اس طرح کا رویہ بکلا کے ساتھ اور پھر عدالتوں کا رویہ اس طرح کا بکلا کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا جو ہمارا بکلا اور عدالتوں کا یہ ہمارا انٹرنال معاملہ ہے جی یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور اس کا پھر حل بھی ہو جاتا ہے اور وہ رانے عاصف والا معاملہ حل ہو جائے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم سرے دست تو ہم یہ آپ نے مجھے حکم کیا اور اسی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اسی پہ بات کرنا چاہیے سرطان صاحب چھوٹا سا میرا درخواست ہے صرف آپ سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ لاہور بار میں میں نے سنایا گیارہ تاریخ کو دوبارہ ہو رہا ہے تو یہ روایت اگر گیارہ کوئی الیکشن ہوتا ہے دوبارہ تو پھر یہ بار میں بھی اب جس طرح سیاست دان کرتے ہیں الیکشن ہوتا ہے ہارتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہاں سے دوبارہ الیکشن ہو یہ بار میں بھی ایسی دوبارہ ہوگا نہیں نہیں دیکھیں اس میں میں سینئر جو ہے نا ہمارے فارمل پریزیڈنٹ اور میں بھی اس میں ہوئے کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں گے اس کے کیا الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہائی کونٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں جی جی اور یہ سارے دیکھیں گے کہ اگر تو اس میں کوئی قواہت ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ری الیکشن ہوگا اور اگر وہ ٹھیک ہوگا تو وہ پھر مل بیٹھ کے کوئی سکاں اس کا مطلب ہے ابھی گیارہ تاریخی ڈیٹ نہیں دی گئی گیارہ تاریخ کی ڈیٹ دی گئی ہے اوکے لیکن اس دوران دیکھا بھی جائے گا اچھا سردار صاحب آخری سوال چھوٹا مجھے مجھے میں کسی جگہ پہ ہوں میں صحیح پہ ہوگیا اوکے ناظریہ ماہ صاحب وجود ہے سردار اکبر ڈوکر صاحب آپ صدر تھے لارہ ایکوٹ بار اسوسیشن کے بہت سینئر وکلا تھے اور رسپیکٹیبل ہے قانون کو اور ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ کسی بیزی تھے جس کو ہم پوری بات ان سے نہیں کر سکے آئندہ پھر کسی پروگرام ان کو ساتھ لیں گے ریان صاحب جس نے انہوں نے بتایا وہ لارہ ایکوٹ بار بھی اس پہ اپنے درخواست دے چکی ہے سعید کے حوالے سے بھی اور پرسوں جو معاملات ہیں اگر وہ سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پولیس کے پاس بھی وہ بندہ نہیں ہے آمر سعید رہا صاحب نہیں ہے ایف آئی اے کے پاس بھی نہیں ہے پھر ان کو زمین کھا گیا یا آسمان کھا گیا سر یہ تو اب جسٹس جو ہیں انہوں نے حکم دیا ہے سی سی پیو لاہور کو اور ڈریکٹر ایف آئی اے کو کہ جہاں بھی ہیں وہ زمین میں ہیں وہ آسمان کے نیچے ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں ان کو پیدا کر کے ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے اب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے اس چیز سے ڈینائی کر دیا ہے کہ نہ ہمارے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے لیکن آپ اس چیز کو آپ دیکھیں یو بی صاحب کے اگر وہ پولیس انہوں کو ریسٹ نہیں کیا آن کو ایف آئی اے نیرس نہیں کیا تو اب 72 گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے جی جی سیکھایا تو پھر اگر اس طرح کا اب جس طرح عمران ریاض والا عمران ریاض والے معاملے پر میں ایک جوڈیشن مجسٹریٹ کو جیترہ بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ اتنا کام ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے سی سیٹ پر بیٹھ کے اتنا بڑا فیصل سنا ہے کہ عمران ریاض کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک پولٹیکل وکٹرائی میزیشن ہو رہی ہے کیونکہ عمران ریاض ایک سچ کی آواز ہیں اور وہ صحافی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف بھی جو بھی کرے صحافی پاکستان کے اندر ہکہ میں ازادی رائے کی اجازت ہے اگر ہمیں ازادی رائے سے روکا جائے گا تو پھر اس طرح کی کیسز بنائے جائیں اور جو بنوار ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کل ان کو بھی اسی صحافیوں کی زورت پڑھ سکتی ہے اور اکثر ان میں سے لوگ آگر بعد میں صحافت ہی کرتے ہیں ویسے ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا ریان صاحب اعلان کر دیا ہے جیل بھرو تحریک کا انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا تیاری کریں اب جیل بھرو تحریک کا آگاز ہو رہا ہے تو اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر جیل بھرو تحریک ہو جاتی ہے جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب اعلان کیا ہے تو پھر تو بہت سے بندے ویسے گرفتار ہوں گے اور یہ سسٹم چلتا رہے گا آپ جانا سمجھتے ہیں واقعی سے چلتا رہے گا تو دیکھیں نا جی اگر یہ جیل بھرو تحریک جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا یہ چل پڑتی ہے یو بی صاحب جو پھر آپ دیکھیں کہ ملک کس طرف جائے گا ملک پہلے ہی اب پتہ نہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک تو کس طرف اب آپ دوسری چیز آپ دوسری چیز دیکھیں جس طرح کہ آپ سیاستدانوں کا بہران چل رہے ہیں اپس میں جتنی لڑائی بڑھ چکی ہے کہ ہر جگہ ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ جی فلانے نے گھنڈالہ فلانے نے گھنڈالہ فلانے کوئی اصل بات تو کرنا چاہی رہی اور آپ دیکھیں آپ جس طرح کہ شباز گورنمنٹ آئی پچھلے نو ماہ سے کام کر رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نو ماہ کے اندر ایک ہی بات پکڑی بھی ہے کہ جی جو کچھ کیا عمران خان نہیں کیا عمران خان کے ٹینئور کو آپ اٹھا لیں تو جتنی غلطی ہے عمران خان کے ٹینئور میں ہو یہ شایدی کس ٹینئور میں ہو لیکن بات یہ ہے کہ کام کرنے کوئی کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ کام کرتے ہیں اب آپ جس طرح دیکھیں سیاست دانوں کا اب اس ٹرم کام کیا ہو رہا ہے اب وہ عمام کو کوئی اور چیز تو دے نہیں سکتے اب وکٹرمیزیشن ہو رہی ہے کہ فواد چدری کو پکڑ لو شیخ رشید کو پکڑ لو اب مجھے بتائیں ایکی ایف انس میں قانون یہ کہتا ہے کہ ایکی ایف انکس کے اندر پوری پاکستان کے اندر شیخ رشید میں کس طرح فائی آ رہے ہو سکتی ہے صحیح بھی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ مختلف کراچی میں الادہ ہو رہی ہیں کہیں دوسرے لکوں میں الادہ ہو رہی ہیں یہ اصل میں ریان صاحب ہم جس جمہوریت کا راگ لابتے ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں اپنے پروام میں جو مہنگائی جمہوریت کا نام ہے وہ ہے مہنگائی مہنگائی جمہوریت کو کہتے ہیں اور عوام کی لاچاری کو جمہوریت کہتے ہیں آئی ایم ایف جو ویسے ہم چار دن پہلے عساق ڈار صاحب ایک نعرہ لگا رہے تھے آنکھیں دکھا رہے تھے آئی ایم اکو آج وہ چار دن سمزاکرہ جارے تھے تو وہ ایسان اقبال صاحب نے بیان دو دن دن پہلے دیا عبدال صاحب ہمیں جوہنگ ناک لکیریں نکلوا رہے ہیں تو پھر کہاں گئی وہ اکڑ کہاں گئی وہ جو نعرہ تھا عبدال صاحب ہمیں جائن کر چکے ہیں تیمور خرن ایڈوکیٹ صاحب سر کیسے خریت ہیں اللہ کہہ سان جی صاحب دیکھیں اس طرح کہ عبر سعید ران صاحب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ایک علمیہ ہے ہمارا کہ ایک سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن عبر سعید ران صاحب جو کہ اب کاف لیگ کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے چار دن سے ان کو کرنیب کر کے اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا لیں جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں قانون بڑا واضح ہے اگر آپ قانون کو دیکھیں تو سیکشن سکسٹی سی آر پی سی اینڈ سکسٹی ون سی آر پی سی آر پی سی آر ویری کلیر اریسٹڈ پرسن بائی پولیس شوڈ بی ٹیکن بیفور میجسٹریٹ کانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی احضام میں جرفتار کرتے ہیں تو فیل فور اس کو میجسٹریٹ کو پیش کریں کوئی انیسٹری ڈیلے نہیں ہونی چاہیے آپ ادھر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ چار دن ہو گئے نہ کسی میجسٹریٹ کو پیش کی گیا گیا اُلٹا ہائی کورٹ نے بلایا تو آگے سے ہی بتایا گیا کہ نہ وہ پولیس کی کسٹریڈی میں نہ وہ ایف آئی کی کسٹریڈی میں کہ اگر کوئی نامسائد حالات ہوں کوئی تھانے سے جوڈیشل میجسٹریٹ کا فاصلہ بہت زیادہ ہو تو ایک وہ چونٹی فور آر سے زیادہ اس کو ایلیگل ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ چار دن سے ایلیگل ڈیٹینشن میں ہے وہ ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا اور جس اگنی اور ٹائنی سے ان کی فیملی گزر رہی ہے یا وہ سفر کر رہے ہیں اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اچھا تیمور خل صاحب یہ بتائیے گا آپ قانون کو بہت اچھ طرح جانتے ہیں جس طرح آپ کریں چوبیس گھنٹے میں عدالت میں یا میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ایک وکیل کے ساتھ جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہو اس کو اٹھایا جاتا ہے سی سو پیو آکے عدالت میں قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے نہیں ہے یہ پتہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم حلفیہ بیانت دینے کے لئے تیار ہیں ایف آئی یہ ڈیکٹر کہتا ہے ہم حلفیہ بیانت دینے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ایک وکیل کا ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر جو بائیس کروڑ عوام ہے وہ تو پھر انصاف اس کے لئے کچھ بچا ہے کچھ ہو سکتا ہے بس جی ظلم کے بات یہ ہے کہ اگر وکلا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام انسان کے ساتھ کیا ہوگا جو لے مین ہے اس بیچارے کا کیا حال ہوگا جو وکلا کی طرف دیکھتا ہے دیکھیں یہ جو ہم بلیک ٹریس پہنتے ہیں this is sign of polidestant purity ہم نے اس وقت تک لڑنا ہوتا ہے جب تک حقائق سامنے نہ آجائے پوری دنیا کا judicial system یہ کہتا ہے کہ اگر سو گنگار سزا سے بچتا ہے تو بچ جائے کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہمارے ملک میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جنگل کا قانون ہے اور لاکانونیت کی انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس وقت سیاسی انتقامی کاروائیاں کریں تیمیر خل صاحب یہی وجہ ہے پاکستان انصاف کے نظام میں ایک سو چالیس نمبر پر ہے اسی وجہ سے ہم پیسے جا رہے ہیں عالمی ریکارڈ میں ہم ایک سو چالیس نمبر پر ہیں پھر تو ہمارے لئے لمحہ فکری آئی ہے جی بالکل بالکل ہمارے ملک بیٹی جو judicial process ہے اس میں پہنچنے کے لئے انسان کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے اور اتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اس کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کا اضالہ نہ ممکن ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بے گناہوں کو پکڑا جاتا ہے پھر ان کو اغوا کر کے illegal detention میں رکھا جاتا ہے اس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں پھر اس کا اضالہ نہ ممکن ہو جاتا ہے جو اس پرڈنس یہ جی ہمارے حکمران ہیں اور کون ہیں میں حیران ہوں پولٹیکل وکٹرمیزیشن کا شکار تھے صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے ہمارا ملک کرائیسس کا شکار ہے ہم ڈیفارٹ ہونے جا رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ ہم بجائی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اپنے وطن کے بارے میں سوچیں اور پولٹیکل وکٹرمیزیشن شروع ہو گئی ہے اریسٹ شروع ہو گئی ہے فواد چودری صاحب کا اریسٹ اسی کی ایک کڑی ہے شیخ رشید صاحب کا اریسٹ اسی بات کی ایک کڑی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ آمیر صحیح رہا صاحب کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کافلی کے لیگر ایڈوائزر ہیں وہ تو ان کا کام ہے ان کا بیشہ ہے وہ ایک انتہائی متحمل مزاج انسان ہیں مل انصار ہیں ان کی ساری زندگی رول آف لا کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے گزری ہیں اب تو عمران ریاض میڈیا کے بندوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے میڈیا اور وقلہ کو پر آج کل جو عذاب آیا ہوئے ہیں یہ سیاسی جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولٹیکل جو ہو رہی ہے آپ سمجھتے ایسے حالات بہتر ہو جائیں گے اگر جس طرح کہ آپ دیکھو سو پہلے دھماکہ کو ہوا ہے اس میں سو سے زیاد لوگ شہید ہوئے ہیں لے حکمرانوں کو افسوس کرنے کی بجائے اس پر بھی سیاست کی جاری ہے جی بلکل حکمرانوں کو ہوش کی ناکھوں لینے چاہیے تمام پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے تمام لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے صرف سیاست دار پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوتے تھے اب وقلہ ہماری بار میں بھی یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کچھ رہی ہے اور علمیہ ہمارے لیے کہ ہمارے وقلہ بھی گروپوں کا شکار ہیں اور تقسیم نظر آ رہی ہے میں ابھی حیران تھا کہ صدر صاحب جو سردار اکبر ڈوگر صاحب ہیں ہمارے جو اس وقت موجودہ صدر لاہور ہائی کارٹ بار ہیں آپ نے ان سے کوئسٹن کیا کہ عاصف جعوید صاحب کے بارے میں بات کر لیں تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دی یہی تو بات ہے نجی وہ کہتے ہیں کہ ہم رانہ عاصف کے بارے میں کیوں بات کریں تو پھر یہ پھر کیا آپ کے بار کے اندر ہو کے آ رہے ہیں اب رانہ صاحب کے ساتھ اتنا زیادتی ہوئی ہے اتنا ظلم ہوئی ہے کہ یہ گاؤن دینے پہ ان کی تضلیل کی گئی ان کو شکاہد ادھر ہی کیا گیا اسی وقت ان کو سزا سنا دی گئی اور اسی وقت اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھاگ بار چیروع ہو گئی جبکہ جورسپورٹنس اور آپ اس کو اسلامی جورسپورٹنس کو دیکھیں تو یہ کلیر ہے یہ اکاسی کرتی ہے کہ فرنڈمنٹل پرسیپال افر جورسپورٹنس is that an accused person is presumed to be innocent until his guilt is proved the accused does not have to prove his innocence it is for the prosecution to prove his guilt یہاں صورتحالی مختلف ہے پہلے سزا سنا دی جاتی ہے بعد میں ٹرائل ہوتا ہے اچھا تیمور صاحب انصاف کی فرامی میں سب سے بڑا کرتار بار اور بینچ کا ہوتا ہے اگر بار اور بینچ کا رشتہ مضبوط ہو تو انصاف کی رہیں کھلتی جاتی ہیں اگر ذاتیات جس طرح ججز یا وقلہ حضرات اپنے ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کانون نہیں ہے کورستے نہیں ہیں ایتھکس نہیں ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں جنہا ججز اس طرف آئیں نہ وقلہ اس طرف آئیں جی ایوبی صاحب ماشاءاللہ مجھے ہوئے آپ جیگرلسٹ ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں بار اور بینچ کے درمیان جب تک سازگار محول نہیں ہوگا انصاف کی فرامی ناممکن ہے اگر ہم نے انصاف فرام کرنا ہے اپنے ملک کو کسی نگر پر لے کے جانا ہے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے دیکھیں جو ہمارا سسٹم ہے اس سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں اس سے تنگ آ کے لوگ اس قدر مایوس ہو کے اداعاتوں کا رکھ کرتے ہیں جب وہاں محول یہ ہو کہ ججز اور وقلہ آپس میں انہ کا مسئلہ بنا لیں تو بتا کہاں جائیں گے کس در پر ماتھا ٹیکیں گے جا کے کہاں سے جا کے انصاف مانگیں گے یہ بات آپ کے بلکل بجا ہے کہ بار اور بینچ آئین کے سٹوڈنٹ ہیں آئین کو جانتے ہیں بہتر طور پر پچھتر سال میں جب آپ کی تو ہم سے زیادہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں روزانہ قانون کو دیکھتے ہیں ہم بیک طالب علم ہے سیکھ رہے ہیں سارا کچھ صحفت کے طالب علم ہے لیکن پچھتر سال میں دیکھا جائے تو نہ ہم جمہوریت میں اپنا آپ کو کامیاب کر سکے ہیں نہ ڈکٹیٹشپ میں کامیاب کر چکے ہیں نہ اگر کلچر میں نہ ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں نہ ہم انڈسٹی میں کوئی کامیابی حاصل کر چکے ہیں کوئی ریاستی ایک سو نوے ریاستی ادارے ہیں کوئی ایسی کچھ کی پرفارمس ہو جس پہ پاکستان کو یا پاکستانی کو کوئی ناز ہو یہ ہمارا ادارہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں پچھتر سال میں کوئی بھی معاشرہ ایک ہو سو سال بعد اس کی بھی سنی جاتی ہے لیکن اس معاشرے کی سنی جاتی ہے جہاں انصاف ملتا ہو تو اگر پچھتر سال میں ہم نے کچھ نہیں بنایا کچھ نہیں اب کہہ سکتے ہم فخر نہیں کر سکتے کسی چیز پہ تو انصاف کا نظام کو ہم بہتر کر لیں تو تمام عاملہ تو خود بے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بجا فرمایا جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہ ملک وہ معاشرہ چل نہیں سکتا انصاف کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے انصاف ایک بنیادی ایک فرمیٹل رائٹ ہے جس بندے کو انصاف ہی نہیں ملے گا وہ بندہ کیا اس معاشرے کا فعل رکن بنے گا یا اس معاشرے کا وہ اہم فرد بنے گا اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو فواد چودری صاحب کے ریکوری کے لیے ہیبیس کی ریٹک کی گئی تھی اس کے اندر سارا دن جائش صاحب نے بٹھا بٹھا کر رات کو جو فیصلہ سنائے گا وہ فیصلہ درست تھا یہ دیکھیں ہیبیس کارپس تو کرسٹل کلیر ہے حاضر لاؤ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پہلے ججز جب تک ڈیٹس کیو ریکور نہیں ہوتا تھا پہلے تک نہیں سنتے تھے ہمارے قابل ججز کہتے تھے جب تک ڈیٹس کیو نہیں آئے گا میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا میں جیل بجوا دوں گا تمام حکام کو جو بھی ریلیویٹ آثارٹی جو آر پیو ٹی پیو سی سی پیو جو بھی آئی جی ان کو یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ریکور کر کے اس کو پرڈیوس نہیں کریں گے آپ کو جیل میں بجوا دیں گے اب یہ ہو رہا ہے کہ لائیں جی لے آئے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لائیں تو بھی ٹھیک ہے اگر یہ ہوگا تو لوگوں کا عدارت و سعتماد اٹھ جائے گا ان کو ہر صورتحال میں ان کو ریکور کرنا چاہیے تھا جبکہ وہ لاہور کی حدود میں تھے لاہور ہائی کورٹ کی حدود میں تھے یہ جو شیخ رشید صاحب کے خلاف ایک ہی مقدمے کو مختلف ظلاؤں میں کیا جا رہا ہے مختلف شہروں کے اندر ایک ہی مقدمہ درچ کیا جا رہا ہے شیخ رشید کے حوالے کے اوپر اس کو ایک طرح سمجھتے ہیں نہیں بلکل یہ قانون کے سرطر خلاف ہے ایک ہی واقعے میں مختلف جگہوں پر ایف آئی آر نہیں دی جا سکتی کسی ایک جرم کی سزا باہر پر نہیں دی جا سکتی اگر ان کو کسی ایک وقوع میں ایک جگہ ایف آئی آر ہو گئے تو پورے ملک میں جگہ جگہ ایف آئی آر دینا لا قانونی ادھے گا ان کی تجھیاں اڑائی جانے ہیں اور کچھ نہیں اچھا ان کا جوڈیشنل کر دیا گیا ہے جیل میں اس میں لیکن یہ کراچی کی بھی پولیس ان کے رمان کے لیے آئیو تھی گرفتاری کے لیے یہ افسوسناک نہیں ہے کبھی کراچی میں پکڑے پولیس آ جاتی ہے کبھی بلوچستان کے آ جاتی ہے کبھی کپی کی آ جاتی کبھی پنجاب کی آ جاتی ہے جی میں اس معاملے میں رانہ صلی اللہ سے التجاہ کروں گا کہ جس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ خود شکار ہوئے ہیں جنہ مسائد حالات کو انہوں نے فیس کیا ہے جس تشدد کا وہ شکار رہے ہیں خدا رہا ہم اس تشدد کا شکار ہم نوے کی دہائی سے نکلنے کی بجائے پھر سے نوے کی دہائی میں آ جائیں گے اور یہ انتقامی کاروائی ہیں چلتی رہیں گے کال ان کی حکومت آ جائے گی پھر یہ سارے حکمران اندر ہوں گے ہم وہ کس طرح تکیے کرے گا کس طرح اپنے ملکوں لے کے جا رہے ہیں تیمور صاحب رات ایک ہمارے پاکستان کے بہت مجھے ہوئے شیاسدان حنیف عباسی صاحب جن کا طالق مسلم لیگ نون سے ہے وہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے جو وہ رات کہہ رہے تھے اگر میں ڈرائیور کو کبھی اپنے کو جھڑک دیتا ہوں تو اس سے معافی مانگتا ہوں مجھے پتہ ہے اگر معافی نہ مانگی تو میں قیامت کے دن جواب دوں گا کیا واقعی شیاسدان یہاں تک سوچتے ہیں یہی شیاسدانوں کا دورہ میں آ رہے ہیں یہ نظر کچھ آتے ہیں اور اندر سے کچھ ہیں یہ ہاتھی کی دانت ہیں کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں اگر یہ لوگ جس طرح یہ بن کے آتے ہیں آپ کے میڈیا پر خدا کی قسم ایسے ہو جائیں تو ہمارا ملک ترقی کر جائے ہم سوپر باور نہ من جائیں اگر یہ اپنے اقوال میں اس طرح سچے ہو جائیں جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تیمور خن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے تیمور خن صاحب بہت سینئر وکلا ہمیں شمار ہوتا ہے ان کا اور فوجداری کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں اور جس طرح عدالت میں اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں وہ بڑے ہی کمال کی ہوتے ہیں اور بہت سے نائنٹی 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 فائی پرسنٹ ایسے کیسے ہیں جو انہوں نے جیتے ہیں آتھ تک اپنے کلائنٹ کو اپنے انصاف کے فراہمی میں کوئی بھی رکاوٹنگیاں نے دیتے وکلا کا کردار بہت ہی اہمیت کا حمل ہوتا ہے جو کلائنٹس آتے ہیں جو دوست آتے ہیں ایک امید لے کر آتے ہیں وکلا حضرات کے فراہمی میں انصاف ملے گا اور وہ انصاف دلانا اس وکیل کا کام ہوتا ہے وکیل اگر آرگومنٹ اچھی کرے گا اچھے اپنے جز کو سمجھانے کی کوشش کرے گا موزد تو وہ انصاف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا حضر صاحب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملات کو سب کو اور اب یہ دیکھیں کہ اب آگے کوٹ کا بھی ہم نے معاملات رسکس کر لیا کہ جو وکلا کے ساتھ ہو رہا ہے صاحبیو کے ساتھ ہو رہا ہے اب یہ کب تک وکٹرمائزیشن چلے گی یہ سوال میں اپنے طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک کے بعد